متحدہ قومی مومنٹ کے جانب سے پاک فورٹ سے ازارے یک جہتی کے لیے اتوار کو ہونے والے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں اس تک کارکنان سہری کرنے میں مطلوف ہیں اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ڈانیلز کے نمائند تنویر احمد سے جی تنویر بتائیے کہ جلسے کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جی دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے آج کارکنان سہری کرنے میں مصروف ہیں متحدہ کے کارکنان کو کھانے میں کیمہ اور روٹی پیس کی گئی جبکہ چاری پینے کے بعد وہ ترو تازہ ہو گئے ہیں اس بات کو اپنے کارکنان جو ہے خیری کرنے کے بعد اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں در تین وجہ رہے ہیں اس وقت ہم بڑھاتے ہیں جلسے کی دلسگاہ کی پنڈال تقریباً سچ چکا ہے مرکزی سٹیج جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر متحدہ قومی مومنٹ کے مختلف وفود گئے ہیں مختلف سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے پاس اور ان کو دعوت دیئے تاکہ وہ آہیں کل پاک فوج سے جارے یا جیتی کریں اس وقت مجبوری طور پر بات کریں تقریباً جو تیاری ہیں زوروں سوروں سے جاری ہیں متحدہ کے کارکنان سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر قدم سانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو پاک فوج نے جب شمالی مدینستان میں جو ضرب اعظم کا آپریشن شروع کیا ہے وہ دیشتگردوں کو ختم کر کے ہی دملے گا جی ترمیق انتظامات کے حوالے سے بتائے گا انتظامات کیسے ہیں کارکنان میں کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ متحدہ قومی امیٹ کی تاریخ رہی ہے کہ ان کی جلسے بڑے ہوتے ہیں ان کے کارکنان ہیں وہ بڑے منظم انداز سے کام کرتے ہیں ہم نے یہی دیکھا گزشتہ روز سے ہی آپ نے متحدہ قومی امیٹ کے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور مختلف ڈیوٹیز لگا دی گئی تھی وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں اس وقت تقریباً جو پنڈال چکا ہے تقریباً بتایا جا رہا ہے پچاس ہدا سے زائد سے کچھیں لگا دی گئی ہے اس طرح جو مرکزی سٹیج ہے جہاں پر مختلف سیاستی جنماؤں آئیں گے اور کتاب فرمائیں گے وہ بھی بن چکا ہے تقریباً لیکن اس کی وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوگا ہے ہم بتا دے چلے کہ یہاں پر جو کارکنان کا جوش کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے یقیناً وہ سیری کرنے کے بعد ترو تازہ ہو گئے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ علطاو حسین صاحب کی جو کال ہے یہ اس پر لبے کہتے ہیں اور جب بھی پاک فوشلہ دکھ جاری یقیتی کرنے میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں